پہلے ہم موت سنتے تھے اب موت دیکھتے ہیں پہلے کبھی کوئی انتقال کرتا تھا تب کہیں موت کی خبر ہم تک آتی تھی اب تو روز کسی کا سویم ہے کسی کا چہلوں ہے کسی کا جنات ہے کسی کی بس تو خدا نے آزمائش میں رکھا موت کو والانفس اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس آزمائش سے آپ نہ گزریں تو ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں کوئی نمبر ہاتھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پریشان ہو گئے ہو ایک شخص پہنچا ہے راوی کا نام ہے ابراہیم در راج راوندی نے اس روایت کو لکھا کہ خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ پہنچا اور یہ بوڑا تھا شخص ہے بیمار دکھائی دیتا ہے بڑا رنجیدہ خاطر ہے غموں کا مارا ہوا امام کی خدمت میں آیا دو مسئلے لے کر آیا پہلا مسئلہ عزیز مر گئے اور غم کھا گیا دوسرا مسئلہ اپنی موت کا خوف ہے امام نے دونوں مسئلے سولز کیے یہ درِ آلِ محمد ہے یہاں مایوس نہیں کیا جاتا مطمئن کیا جاتا ہے امام نے شاک فرمایا عزیزوں کی موت کا غم ہے تو یاد رکھو اہلِ ایمان کو بھائی بنا لو آہا بشاہ اس لیے کہ عزیزوں میں جو اہلِ ایمان نہ رہے ہو ان سے بہتر وہ ہیں جو اہلِ ایمان ہیں آہا اہا اہلِ اپنے بھائیوں کے مقام پہ سمجھو کسی کو چچا سمجھو کسی کو تایا سمجھو کسی کو بھائی سمجھو تو تمہارا غم غلط ہو جائے گا اور گھر میں بیٹھ کے روتے رہے چچا کے بیٹے پر تایا کے بیٹے میں تو غم غم رہے گا اور اگر باہر مومنوں میں آنکھ کی گھل مل گئے شفقت و محبت کو محسوس کیا تو غم غلط ہو جائے گا غم غلط ہے پھر کہتا ہے مولا مجھے اپنے بارے میں ڈر لگتا اب موجھ پر بھی کہیں نہ آجا امام نے اشارت فرمایا تو پھر یہ دعا پڑھ دیا کرو کونسی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد دعا بسم اللہ سے اور دروس سے قبول ہوتی ہے بسم اللہ سے اور دروس سے اللہم انہا رسولکا صادق المصدق سلواتکا علیہ و آلہ قال انکا قلت ما ترددتو فی شیئن انا فائلہو کا تردد فی قبل روح عبدی المؤمن یکرہو الموت و اکرہو مساعتہو اللہم فصل علی محمد و عاد محمد و عجل ولیق الفرج والعافیت والنصر و لا تسعنی فی نفسی و لا فی احد من احبتی دعا مکمل ہوئی بے شک پروردگا تیرے رسول نے جو سچے بھی ہیں وہ تصدیخ شدہ بھی ہیں اشارت فرمایا کہ تُو فرماتا ہے کہ میں کسی بات میں اتنا متردد نہیں ہوتا کہ جتنا کسی مومن کی قبضے اور روح کے بارے میں ہوتا وہ بھی ایسا مومن اس سے موت پسند نہ آ رہی اس سے موت پسند نہ آ رہی اور کیونکہ مومن کو پسند نہیں ہوتی اور میں اس لیے اس کی ناپسند کو ناپسند کر دیتا اس کی ناپسند کو ناپسند کر دیتا تُو نے فرمایا ہے پس پروردگا میں موت کو ناپسند کر دیتا اپنے نفس کے لیے اور اپنے عزیزوں میں کسی ایک کے لیے بھی ناپسند کر دیتا موت پس پروردگا درود نازل فرما محمد ورال محمد اللہ 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 سندے علا محمد خالدگا اور تاجیل فرما اپنے ولی کے زمانہ زہور میں ان کے زمانہ آفیت میں زمانہ نصر میں اور مجھے میرے نفس میں یہ موت کی کراہیت نہ دکھانا اور نہ میرے کسی چاہنے والوں میں کسی ایک کی مجھے موت کی کراہیت نہ دکھا امام فرماتے ہیں اگر چاہو تو احد من احبتی میں نام لے سکتے ہو اپنے بیٹے کا نام لو بیٹی کا نام لو بھائی کا نام لو بہن کا نام بیوی کا نام لو اس نے یہ دعا یاد کر لیا اور دعا یاد کر کے چلا گیا کہتے ہیں کہ اتنا جیہا اتنا جیہا یہاں تک کہ خدا سے خود موت مانگنے لیں جب تک خود موت نہ مانگ لے تب تک مومن کو موت آتی ہی نہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آمی جائے تم پھر بچ کے ساتھ اس دعا کا نام اس دعا کا نام ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے نمازِ بنجے گانا اس دعا کا نام دعا درازیِ عمر ہے یا دعا طولِ عمر ہے کتاب مفاتی و جنان میں الباقیات اور صالحات میں جو دعائیں نقل کی گئی ہیں آئمہِ معصومین سے ان میں یہ دعا شامل ہے بیشہ بیشہ بیشہ